بھارت میں جس قدر تاثب پایا جاتا ہے شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں پایا جاتا ہو ذرا ذرا سی بات پر چاکو تلوار نکال لاتے ہیں اور اگر سوشل میڈیا پر بھی کسی پر تنقیت کرنی ہو یا دھمکی دینی ہو تو ان کے لفظوں میں ایسے نشتر ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ہندووں کے ڈینے میں تاثب مجود ہے موجودہ کشمیر کے حالات پر اگر کوئی انڈین کشمیریوں کے حق میں بولنائے لگتا ہے تو اسے بھی مارنے پر طولاتے ہیں کچھ ایسا ہی بھارتی انتہا پسندوں نے بالی ووڈ ایکٹرز ہما کوریشی کے ساتھ بھی کیا ہے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے خلاف متصبانہ پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں بالی ووڈ اداکارہ ہما کوریشی کی طرف سے آرٹیکل 35 اور 370 پر رد عمل دینے پر بھارتیوں نے ان پر تنقید کے نشتر چلا دیئے ہیں اور کہا ہے کہ اداکارہ پاکستان چلی جائیں سوشل میڈیا پر کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کیے جانے پر بالی ووڈ اداکاروں کی طرف سے رد عمل سامنے آ رہے ہیں دیا مرزا زارا وسیم اور دیگر فرنکاروں کی طرح اداکارہ ہما کوریشی اور ساکر سلیم نے بھی خاموشی توڑی ہے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو سیاسی قیادت کو نظر بند اور بھاری مقدار میں فوج تائینات کیے جانے پر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اداکارہ ہما کوریشی نے ٹویٹ میں لکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنا سنگین مسئلہ ہے اور اس معاملے پر رائے دینے والے افراد کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کسی کو کچھ سوچے سمجھے بغیر دوسرے کی سیکیورٹی کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنے چاہیے اداکارہ نے مسئلے پر بیجا بات کرنے والے افراد سے درخواست کی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم سے باخبر ہیں اس لیے بات کرنے سے قبل سنجیدگی کا مظاہرہ کریں ہما کوریشی کی جانب سے ٹویٹ کیے جانے کے بعد بھارتی اپنی موتصبانہ پالیسیوں پر اتر آئے ہیں اور اداکارہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ہما پر پاکستان سے کمیشن لینے کا الزام بھی لگا دیا ہے اداکارہ کی طرف سے پیش کی گئی تجویز پر بہت سے لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں تاہم کچھ لوگ ان کی تجویز کی حمایت بھی کر رہے ہیں جبکہ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہما کوریشی کو چاہیے کہ اب وہ پاکستان چلی جائیں